یہ تصویریں دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم کسی نالے کے پاس بیٹھے ہیں یا پھر کہیں ایسی جگہ بیٹھے ہیں جو بہت انڈر ڈیویلپ جگہ ہے پر نہیں جناب یہ اولڈ ہیریٹیٹ سٹی ہے جی ہاں اولڈ ہیریٹیٹ سٹی جسے جمہوں کا گھر نہیں جمہوں کا دل کہا جاتا ہے ایک ایسا دل جس کی آج یہ حالت ہو گئی ہے اور یہ درارے پڑی ہوئی ہیں ایک بڑی حیران کر دینے والی حالت جو ہے وہ اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہاں کی ریزیڈنسی روڈ کی ایک ایسی روڈ جہاں پہ لوگ دور دور سے آتے تھے شاپنگ کرنے کے لیے اور ایک ٹوریزم ہب جو ہے وہ یہ جگہ ہوا کرتی تھی لوگ یہاں پر سپیشلی آتے تھے شاپنگ کرنے کے لیے لیکن اب یہاں پر لوگ شاپنگ کرنے کے لیے کیسے آئیں گے کیونکہ یہ جو حالت یہاں پہ بنی پڑی ہوئی ہے کوئی دکانوں میں وزیڈ کیسے کرے گا اس حالت کی وجہ سے یہاں کے دکاندار تو پریشان ہیں ہی آس پاس کے ستھانیے لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ انہیں آنے جانے میں بہت زیادہ دکت ہوتی ہے میں ستھانیے لوگوں میں یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے باتچیت کرنے کا پریاز کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ آخر وہ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں سر آپ کا نام بتائیں پہلے تو میرا نام ویجے کمار ہے میں ریجنسی روڈ کا ہی رہنے والا ہوں آپ کی ادھر ہی شاپ ہے تو یہ ہی بیزنس ہے اور یہ کافی دیر سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے یہ تو سمارٹ سیٹی پروجیکٹ کے انتر کا چل رہا ہے نا کتنی دیر سے بن رہا ہے یہ یہ سمارٹ سیٹی کا پروجیکٹ چل رہا ہے لیکن یہ بڑا سلو کام چل رہا ہے لوگوں کے بیزنس خراب ہو گئے ہیں بھوری حالت ہے ایک مینے کے بعد جہاں ایک نیا چیمسٹ آنے والا ہے وہ جے وی آئی پی روڈ ہے درونہ مندیر ہے جہاں پہ یہ پورا سٹوریکل سارا روڈ تھا جس کو پوری طرح برواد کر دیا ہے دیکھیں ہم نے تو سنا تھا کہ یہ جو روڈ ہے یہ روڈ ایک ٹائم پہ ٹوریزم ہب ہوا گئتا تھا لوگ دور دور سے یہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے آتے تھے تو اب وہ شاپنگ وغیرہ تو بالکل نہیں ہوتی ہوگی یہاں بلکل آپ ٹوریزم کی بات کریں لوکل جو کسٹمنہ وہ بھی یہاں پہ آنا بند کر گئے یہاں دکانوں کا بیزن سب پوری طرح خلاف ہو گیا ہے اور ایک آپ دیکھیں کیا آپ کو کوئی لیور نظر آ رہی ہے یہاں دیکھو ایک ایک دو دو بندہ آتا ہے کوئی کام کرتا ہے بلکل سلو کام چل رہے ہیں پورا بجار کو برواد کر دیا ہے ایک بات تو ہم نے اور دی نوٹس کی دیکھیں جب سمال سیٹی کا پروجیکٹ جو تھا اس کی انترگرد فٹ پاتھ بنائے جانے کے کام پر بڑا زور دیا گیا تھا پر دیکھیں میں آپ کا وہ آپ پر دھیان جو ہے وہ لانا چاہوں گی انہیں ذرا دکھائیے کہ کس طرح سے یہاں پہ تو پہلے سے فٹ پاتھ بنے ہوئے تھے تو یہ جو یہاں پہ پہلے سے فٹ پاتھ بنے ہوئے تھے تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے فٹ پاتھ بنانے کا کیا لوجک ہے آپ کو کیا لگتا ہے ان کو سمال سیٹی کے ساتھ سے ہر چیز توڑ نہیں ہے نہیں بنانی ہے لیکن توڑ دیتے ہیں تو بنتی نہیں ان سے آپ دیکھیں ارمانہ بجار کی کیا حالت ہے ایک سال پورا بجار لوگوں کے پیزنس خراب ہوگئے لوگوں کا دکانے بند ہو گئی لیکن وہاں کے لوگ بھی خوش نہیں ہے وہ سارا کام ہونے سے اسی طریقے سے یہ ریجنسی روڑا ہے یہاں پہ ایک مینے کے بعد نئی سرکار آئے گی لیکن دیکھو کیا حالت ہے کوئی ایڈمیسٹریشنمال آتا نہیں ہے پوچھتا نہیں تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اس سچویشن میں جمع کشمیر کو ہونا چاہیے نہیں نہیں یہ کوئی یہاں پہ کوئی کوئی کسی کا دیان نہیں ہے ان کاموں پہ وہ ان کا کام ہے الیکشن لڑنا اور لوگوں کو جوپے باتیں دے کے ووڈ لینا یہاں پہ اصلیت بات یہ یہاں پہ آئے ہیں دیکھیں جہاں بیزنس لوگوں کا خراب ہو رہا ہے بلکل لوگوں کے دکانے دیکھو کتنی دکانے بند ہو گئی ہیں آتے ہی نہیں ہے ہم نئی سڑکے بنائیں گے ہم روزگار دیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے جہاں پہ ہم نے سمارٹ سیٹ کو کیا کرنا بیزنس ہی رہیں گے کام ہی نہیں رہے گا تو سمارٹ سیٹ کیا کریں گے پہلے لوگوں کو کوئی رلیف دوں جسے مکی جیے کووڈ کیتنی مار لگی اس کے بعد سمارٹ سیٹ میٹر آگے پرپٹی ٹیکس آگے لوگوں کے اوپر بٹن ڈالا جا رہا ہے اور لوگوں کو تو کسی بھی تاریت تاریت کوئی رلیف نہیں مل رہا ہے سر ایک منٹ میں آپ سے بریک لینا چاہوں گی سر آپ کیا نام ہے آپ کا میرا نام تھامس کوکرہ میں رہنے والا ہوں کہ آپ ہمیشہ سے یہی رہ رہے ہیں یا پھر کچھ سمیں ہوئے آپ کو یہاں پر رہتے ہوئے ہیں ہم پچھلے ڈائسو ورشو سے یہاں پر رہ رہ رہے ہیں اچھا تو یہ بتائیں کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سمارٹ سیٹی کے پروجیکٹ کو اور یہ ٹوٹوی روڈز کو ہم اس نظر سے اسٹاانکلن کرتے ہیں کہ میں میں یہ جو ہوجود تھا یہ بڑا ہریٹیج روڈ تھا یہاں پر توریس سینٹر ہے یہ ساتھ ہی میں جو ہمارا پر آچین مندر ہے رہناجی کا مندر ہے یہ کسی رہنسی ہوتل ہے یہاں پر ایک ٹورسٹ ہب تھا لیکن جب سے یہ سمارٹ سیٹی کا کام چل رہا ہے یہاں پر دھول مٹی ہے توریسٹ نظر میں آ رہے ہیں سب سے پہلے ان کو ایک سائیڈ سے کام کرنا چاہیے تھا انہوں نے ایک سائیڈ کام ختم نہیں کیا تو دوسری سائیڈ پر کام لگا دیا اور جو ہے فٹ پات کی جو چوڑائی ہے وہ بڑھا دیا اور جو روڈ کی ویڈت ہے وہ کم کر دیا دیکھیں نا یہ لوگ کہتے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم لوگ تو اس کو چوڑی کرن کر رہے ہیں ہے خوبصورت بنا رہے ہیں ریزیڈنسی روڈ تو چلی ابھی بن رہا ہے پر لیکن آپ ساتھ میں دیکھیں کہ رگنات بزار ہے اس کو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت بن گیا وہ نہیں اس خوبصورتی کو کیا کرنا وہاں پر تو جو رگنات بزار کی جو مارکٹ آسوسیشن کے پر پریزیڈنٹ سے آپ پچھیں وہاں تو کسٹمر رہے نہیں ہے توریج تو آتے نہیں یہاں پر لوکل ٹوری ایلوکل لوکل جو ہمارا کسٹمر تھے وہ بھی ختم ہو گیا جو کھڑے ہیں یہاں پر چوٹی فوٹی روڈے ہیں آپ دیکھیں یہ سروں میں ٹامرامان سے کہوں گا یہ یہ دیکھیں جو پہلی فوٹ پا تھے یا گلچان سنگھ چارے منسٹر تھے تب سے یہ دنی ہوئی ہے یہ تو بھی ٹائے جو اکھڑی نہیں ہے جو ٹائے یہ لگا رہے ہیں وہ لوگوں سے چلنے کے ساتھ داب رہے ہیں وہ دستی جا رہے ہیں نیچے اور مجھے اندرے شاہ یہ جو ڈیلی پبی سکول کی زب بسیں چھٹی ہوتی ہیں تو یہاں کوئی دین احسا ہوگا جہاں بڑا آسا ہوگا کس کی مرتی ہو جائے گی پڑتے ہیں کہ جاں تو ہلڈی لگتا ہے نم جاں تو اسی لئے لگتا ہے نا کیجے جو ڈیرس پیر روڈ کر دیا اس لئے جاں جاں پر بسیں چالے ہیں یہاں پر ریڈے آرہے چلے ہیں ڈیرے آرہے چلے ہیں چاہیے کام بڑا سلو ہے سب سٹینڈرڈ پام ہو رہا ہے آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ یہ ایک سکیم ہے کیا آپ کو بھی لگتا ہے یہ ایک سکیم ہے اور کیوں آپ کو لگتا ہے کہ ایک سکیم ہے مجھے سب سے پہلے یہ آپ کو کہتے ہوئے بڑی سرپرائزی سکیم ہے کیونکہ مجھے اوپر آنے میں تھوڑی دکھت ہو رہی ہے سرپرائزی مومنٹ ہے کہ آپ دیکھ لیتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی پوجیکٹ بنگتا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے ناکہ نقصان اس پروجیکٹ سے مجھے نہیں لگتا کہ کسی کا ڈلا ہوا ہے بزنس قتم ہے لوگوں کو یہ سکیم ہی ہے جو انہوں نے بولا یہ فیکٹ ہے مجھے لگتا ہے اس سکیم ہے کیونکہ اگر سکیم نہیں ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں نا لوڈ کو ختم کر رہے ہیں اور بھٹ بار بنا رہے ہیں جو فٹ بار پہلے بنا تھا وہ چاہم ہی بنا تھا میں گورمرٹ سے پوچھا گھنے کا سسٹم بھی کرنا تھا بات یہ سمارٹ سیٹی کا اگر سمارٹ سیٹی سے کسی کا بلہ ہوا ہے کسی کا بزنس بڑا ہے تو میں ان کے ساتھ ہوں اگر بزنس نہیں بڑا ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا چلیں دو منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ جو فٹ پاتھ ہے یہ اگلے ہفتے تک بن کے تیار ہو جائے گا تو جب یہ تیار ہو جائے گا تو یہ یہاں پر یہ جو ملبہ فیلہ ہوا تو اسے بھی ہٹا دیا جائے گا یا پڑا رہتا ہے یہی پہ بھائم جی کہاں تیار ہو آپ کو لگتا کہ کوئی لگ رہا ہے کوئی کام چلتا ہے آپ کو دو منٹ کے لیے مان لیا جائے تو نہیں نہیں وہ میں تم مانوں گا جب کام چلتا ہو دیکھو آپ کس مسلس برک ہو گئے کس جو بندے وہاں پر کھڑے ہوں کام کرتے ہوں کام نہیں چل رہا ہے کام پوٹلی تھپ ہے یہ ایک دن آتا ہے ایک لیبر آتا ہے اس کے بعد دس دن یہ بند رہتا ہے لوگوں کا بیڑا گھر کرنے والی گورمت ہے سوری ٹو سے کیونکہ اگر لوگوں کو فکر کیونکہ ماں باپ کو فکر ہوتی تو شاید لوگوں کے بارے میں شاید کی سامنے تو میں دیکھ پا رہی ہوں لیبر تو جا رہا ہے یہاں سے کام کرتے ہیں مہم یہ لیبر وہ نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہو نا یہ کون سے لیبر ہیں یہ کسی گھر میں لگے یا کنی جگہ یہ یہ وہ لیبر تھی ہیں کون سا لیبر سا ایک لیبر صبح سے آپ نے دیکھا مطلب یہ کی جو اسمارٹ سیٹی کے انترگت یہاں پر ریکروٹ کیے گئے تھے لیبر وہ یہاں پر نہیں آتے نہیں آتے انہوں نے بنایا ملبا گھنگ دیا کیونکہ انڈیا میں یہی ہو رہا ہے آپ ایک پروڈیکٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے نا پورا کھار دو کیونکہ وہ نہیں سوچو کہ کہ لوگ کہاں سے جائیں گے وہ یہ نہیں سوچیں گے پورا کھار دیں گے لیکن اس کیا کیوں جاتا ہے کیا کچھ ثابت کرنا چاہتے کیا ہے نہیں ثابت نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کام کھار کلچر نہیں ہے یہاں کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے آپ اگر فارن کی کمپنیز دیکھو وہ ایک سائی سے لوگوں کو چلنے کا سویڑا دیتے ہی نہیں اگر ہم یہ روڈ کھاریں گے تو اس روڈ میں ہم دوسرے کو بھی چلنے کا رستہ دیں وہی دستہ دیں جستہ ان کا تھا ان کو کوئی پرولم نہ ہو ہم نہ ہمارا کام بھی چلے یہاں وہ کلچر نہیں ہے یہ لوگ یہ کہ پورا کیونکہ ان کو درہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں کھارا تو گورنمنٹ ہم سے کام چھیلے گی یا ایسا کچھ کرے گی آپ ایک تنگ کر رہے ہیں یہ دکھانے کی کہ ہم کام کریں اور کچھ نہیں ہے یہ سکیم ہے پیسہ پیسہ کھینچنے کا لوگوں کو تنگ کرنے کا اور کچھ نہیں ہے اس سے اوپر نہیں ہے شکریہ شکریہ میں وکجا جی ایک آخری سوال جو ہے آپ سے پوچھوں گی اس ریپورٹ کو کلوز کرتے ہوئے جس طریقے سے میں نے پہلے بھی پوچھا تھا اور پھر سے پوچھ رہی ہوں کہ جس طریقے سے پہلے سے یہ بنا ہوا تھا فٹ پات کیونکہ انہوں نے بتایا کہ گلچین سنگھ چاڑک جی جب تھے تو اس ٹائم پہ یہاں پر اسے بنایا گیا تھا اور وہ والی ٹائلے ابھی بھی صحیح سلامت تھی انہیں زبردستی توڑا گیا اگر دو منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ یہ بن بھی جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ملبا یہی پہ پڑا رہے گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ جو پہلے فٹ پات بہت اچھے بنے ہوتے لیکن انہیں سمارٹ سیٹی کا ایک لوگوں کو ہوا ہوا ڈالا ہوگا ہے کہ سمارٹ سیٹی بن رہی ہے وہ تو اچھی چیزیں وہ بھی توڑ رہے ہیں اگر توڑنا ہے تو آپ پروپر چینل کام کیجئے پھر ایک سائے توڑیے کام کیجئے اس کے بعد رکھنا بجار میں دیکھو کیا حال دہ آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ سمارٹ سیٹی ہے تو مطلب آپ مانتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر کیا گیا یہ بس صرف ایک اپنگ ہو رہی ہے دکھانے کی کہ ہم کام کرے یہ لوگوں کے ساتھ چیٹ کیا جارہا ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا جارہا ہے سمارٹ سیٹی کے نام پہ آپ جائے یہ رکھنا بجار میں دیکھیں آپ کو لگے گا تو بیس سال پرانہ بجار ہے لگتا ہی نہیں کہ یہ دو مینے پہلے اس کو بنایا گیا ہے آپ دیکھیں جا کے بری حالت ہے وہاں پہ کوئی سسٹم صحیح نہیں ہے اور آپ کو وہ ایک سٹوریکل بجار تھا آج لگتا ہے جیسے کسی گلی میں گھوم رہے ہیں یہ ریزنسی روڈ یہ انگریجوں کے ٹائم کا مہاراجہ کے ٹائم کا بنا ہوا ہے لیکن یہ ہر چیٹ کو توڑتے ہیں بناتے کچھ نہیں ہیں شکریہ بات چیٹ کرنے کے لیے تو یہ ہو ریزنسی روڈ کی وہ حالت جو کہیں نہ کہیں ایک اعتحاسی دھروہر تھی اور اس روڈ کو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے توڑ کر ادھیڑ دیا گیا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ کتنی جلدی اس میں سمال سیٹی کے انترگت کام کیا جاتا ہے اور اگر ہوتا بھی ہے تو کتنی جلدی ہوتا یہ تو فیلحال سمال سیٹی پروجیکٹ میں کیے جانے والی سپیڈ بتائے گی اور تب تک کے لیے اس خبر کو زرہ زرہ شیئر کیجے گا اگر آپ کے علاقے میں بھی اس طرح کی کوئی پرابلم ہے تو ہمارے چانل کے ڈی ایم باکس میں میسیج کیجے گا اپنا فون نمبر ڈراب کیجے گا ہم آپ کے علاقے میں ضرور وزٹ کریں گے تب تک کے لیے سیوارام کے ساتھ ساکشی سانگی ریپورٹ دارت نیوز جمہو